بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ جو فلڈ ہے اس کے آنے کی مین ڈیزن کیا ہے پاکستان ٹھیک ہے تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم جو ہار ٹاپکس ہیں جو معاملات زندگین ہیں پاکستان میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے ان کے بارے میں بہت ساری خیزوں کو جو ہے وہ ہم اس پر بات کریں اگر ہم آج بات کریں سیلاب کی ستر سال جب سے پاکستان بنے ہیں پاکستان بو بنے ہوئے اور آرموز کو پچاس سے ستر سال ہو گئے ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سارے معاملے کی جو بہائنڈ ڈسین ڈیزن ہے وہ ہمارے پولیٹس ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کروں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کروں تو بہت ساری ہماری مذہبی جماعتوں نے ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اور جو ہمارے چوتراہت سسٹم ہے یا جو وڈیرہ سسٹم ہے انہوں نے یہ سارے معاملات کی تو اگر ہم بات کریں اس سارے سنیری کو ڈسکس کریں فردر مور اس کو اکسپینڈ کریں تو اس کی جو سب سے بڑی ازم جو تھی وہ یہی تھی کہ یار یہ لوگ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بنے اگر دیکھو اگر آپ کالا باغ دان کی بات کرتے ہو یا آپ سنپل بات کرتے ہو جو سوات میں جو تباہی دیئے ہیں تو اس تباہی کا سب سے بڑا جو محور ہے جو مرکز ہے وہ یہ عوام خود ہے جس میں فر ازم پل آپ یہ دیکھو آپ ایک سوات میں ایک ہوتل ہے جو پورا زیرہ آب آگیا وہ بہ گیا اس کا نام ہنیمون ہوتل اور وہ کیوں وہاں اس کی کیا رزن تھی کہ وہ سارا معاملہ وہاں اس کی سب سے بڑی رزن اور سب سے مین رزن جو تھی وہ یہ تھی کہ یار ان لوگوں نے ایون تو پچاس پچاس لاکھ ایک ایک کروڑ پر تک رشوت دی اور ایک چیز آپ جب کو یہ گزر گا ہے یہ رستہ ایک اگر آپ ایک رستے میں کچھ چیز بنا دو گے تو ظاہری بات ہے جب وہ رستے میں سے لوگ گزریں گے پانی گزرے گا کچھ بھی معاملہ ہوگا تو وہ ایفیکٹ ہوگا رائیڈ نو ہنیمون ہوتل جو تھا اس کی سب سے بڑی اگزیمپل اس وات میں تباہ کری کی اور وہ کیوں ہوا اس کی سب سے بڑی رزن جو ہے وہ انتظامیاں ہیں ان لوگوں نے نیچر کے ساتھ کھیلا ان لوگوں نے فینٹیسی جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے اس کو کرنے کے لیے سارا معاملہ کیا پھر ایڈ دی اینٹ جب اس طرح کے ایشوز آتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ قدرت کی طرف سے ہے میرا یہ ماننا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہوگا ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ قدرت کے ساتھ چھٹھانے کرو گے بہت ساری چیزیں یا ایکٹیوٹی ایسی پرفارم کرو گے جو کہ نیچر کے بالکل اگینسٹ ہے تو ظاہری بات اس طرح کے معاملت ہوں گے تو میں آپ کو یہ ریکمنڈ کرتا ہوں یا سجیسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی حقیقت حال کو جانے بغیر کسی چیز کے اوپر آپ کو منٹ پاس نہ کریں کسی بھی چیز کے اوپر آپ یہ نا دیکھو کہ یار یہ لوگ جو ہیں وہ کسی نے یہ کہہ دیا یہ تباہی آگئی یار یہ ملک میں حکمران ایسے ہیں ویسے ہیں یار یہ آپ اپنے عمل بھی تو دیکھتے ہیں یہ ساری کے ساری جو واتر میس مینجمنٹ ہے اس کی ویسے ہیں تو بیسیکلی یہ جو میس مینجمنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے ہونے کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ ہم خود ہیں ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ چیزیں صحیح طریقے سے چلیں ابن دو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے فلو چل رہا ہے ادھر بڑا اچھا ویو ہے خوبصورت ویو ہے تو ہم یہ کرتے ہیں یار یہاں پہ ابن دو پانی کے بیچ میں وہ جناب وہ اپنے کو کام شروع کرتے ہیں پانی کے بیچ کے اندر جناب ہم نے کو کام شروع کرتے ہیں دیکھو ایسے چیزیں نہیں چلتے ٹھیک ہے نا آپ کو چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے آپ کو سسٹمز کو سمجھنا پڑتا ہے آپ کو چیزوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ویل اوگنائزد ویے میں دیکھنا پڑتا ہے انٹیل انلیس کہ آپ چیزوں کو سمجھو گے نہیں دیکھو گے نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو وہ کیا ریالٹیز ہیں تو کتنے میں ٹھو گئے بچ ٹھیک 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 ٹھیک